بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج کا ولوگ کافی دنوں بعد آ رہا ہے میرا بس تھوڑی مصروفیات تھی اس لیے آنی سکی آپ لوگ کے ساتھ لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی میری کہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی ولوگنگ کروں اور ڈیلی اپنی روٹین شیئر کروں تو آج کی روٹین کچھ ایسی ہے میری کہ بس بچوں کے سکول اسٹارٹ ہو گئے ہیں تو بس صبح اٹھ کے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لائٹ نہ چلی جائے سب میں پہلے بیڑی کا یونی فرم پریس کر دوں لیکن لائٹ والے ایسے ہیں جب لیتے ہیں تو آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا لیکن جانائے کا ٹائم ایسا فکس ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اور لائٹ بند ہوتی ہے تو یہاں صبح ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ آج کافی ٹائم بات کناچی میں دھوپ نکلی تھی تو بس یہ ہوتا ہے آنکھیں نکھلتی ٹینشن ہوتی ہے یونی فرم کی وہ پریس ہو گیا پہ جلیلی سے برش کر لیا اور یہاں پہ ناشتہ بنانا رکھ لیا میں سمپل آملیٹ کھانا پسند کرتی ہوں چائے کے ساتھ یا کبھی کچھ اور لے لیتی ہوں دل نہیں چاہتا تو آملیٹ کا اور چائے بھی پک چکی ہے اور پک پک کے خوشک بھی ہو رہی تھی اور میں تھوڑی سی یہ ہے پکنے کے بعد دودھ ڈالنے کے بعد ہے نا تھوڑی ہلکی آنچ پہ پکا دوں یہ تھوڑا ہے نا اس میں ایک ٹیسٹ آجائے ایک مزہ آجائے تو یہاں میری چائے ہو چکی تھی تھا یار بیٹی کا بھی ناشتہ میں نے کر دیا تھا وہ بوائل ایک کھانا پسند کرتی ہے جسٹ اونلی وائٹ ایک یلو ایک یلو نہیں کھاتی وہ اندر کا سے وائٹ کھاتی ہے اور یہاں پہ میری بیٹی کو دیکھیں ان کی صبح ہوتے ہیں ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کھین لے کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ٹوائس سامنے آنا چاہیے اور ان کی یہ دیکھیں بس دیماگ بچوں کا دیماگ نیا بلیک بورٹ دیا واہ ہے لیکن نیا پہ ان کو نہیں لکھنا ان کو پڑانی پہ لکھنا ہے جو پھٹ چکا ہے خراب ہو چکا ہے ان کو اس کے اوپر لکھنا تھا تو بس وہ اپنے کھیلے میں لگے ہوئے تھے بیٹی اسکول جا چکی تھی تو یہاں میں نے جلدے لی بس کھانا پکا لوہ کھانا میں آج میں بنا رہی تھی کوفتے جو بہت ایزی ریسپیت تھے مشکل نہیں بس سٹیپ بائی سٹیپ ہیں سمیں پہلے تو میں نے خش خش ایک چمچ لی تھی بھر کے اور اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سہی آپ چاہے تو سل بٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں میرے پاس جگہ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے میں جگہ نہیں ہوتی میرے پاس اتنی تو میں نے اپنے جو کچن کا سلیپ تھا اس پہ میں نے فٹا فٹ رینا اس کو پیس لیا اس کے بعد یہ ہرا مسائلہ لیا تھا یہ لیتی میں نے پیاس تین ادد چھوٹی درمیانی سائز کی ہری مرچہ لیتی چار سے پانچ ادد اور ہرا دنیا لیتی پوری ایک گھڑی اور ایک انڈا لیا تھا اور یہ لیتا ہے کیمہ کیمے کو میں اس کو اچھی سے چاپڑ میں چاپ کر لوگ کیمے کو اور یہ ہرا مسائلہ ڈال دوگی پیاس ساری مرچے ہرا دنیا ڈال کے اس کو میں چاپڑ کر لوگ اور اگر آپ لوگ کیونکہ ہر کوئی انسان کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے سب الگ الگ ڈیفرنٹ طریقے سے پکاتے ہیں تو میری ریسپی تو یہ ہے تو یہ ساری تین ادد چیزیں ڈال کے میں نے اس کو اچھی سے پیس لیا تھا مینز کے چوپڑ کر لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے گرم مسائلہ ڈالا ہے چمچ دہیں ڈالیا ہے تقریباً چار سے پچ چمچ اور یہ جو میں نے کیا کہتے ہیں ان لوگ کہتے کہتے ہی بھول جاتی ہوں میں اس میں پیسی بھی مرچے ڈالی ایک چمچ نمک ڈالا اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور یہاں پہ لیتی میں نے جو خش خش میں نے پیسی تھی وہ اس میں ڈال دیتی ہے اور گرم مسائلہ میں نے پیساور ڈالا تھا میں آپ کا بتا دوں چنیں جو بھاڑ کے چنیں ہوتے ہیں یلو کلر کے ہم کھاتے وہ چنیں لیا تھے میں نے ان کو پیس لیا تھا اور پیسنے کے بعد اس طرح ڈال دیتے ہیں اور یہاں لیا تھا لسر ندر کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے لے لیا میرا چمچ تھوڑا چھوٹا ہے تو میں نے دو ڈالے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی انڈا اور اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس اگر چاہیں تو آپ ہاتھوں سے کر لیں میں نے چمچے کی مدد سے لے لیں جو آپ کو صحیح لگیا آپ اس طرح اور یہاں پہ میں نے تیل میں پیاز بھرون پہلے سے کر کے نکال کے رکھ لیتی ہوں اور جلدی جلدی میں میری ویڈیو سکپ ہو گئی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے مسالے میں لیا تھا مرچے دو چمچ پسا و دھنیا دھر چمچ اور حلدی لیتی آدھا چمچ اور نمک اپنے حساب سے لیجے گا وہ مسالہ بنا لیجے گا دو عدد الائچی ڈال دیجے گا جیسے مسالہ ہلکا سا بھنج ہے اس کے اندر آپ پینا دہی اور پیاس پیس کے میں نے ڈال دی تھی اور دہی ایک کپ لیتی پیاس تین عدد لیتی میں نے براؤن کر لیتی اور لیسن ادرہ کا پیس ڈال دیا تو نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا یہ سب میں نے ڈالنے کے بعد مسالہ بنا لیا تھا اور یہ جو دہی میں نے جس پیالی میں سے ڈالی تھی اس پیالی میں ہلکی ہلکی دہی لگی بھی تھی میں نے خود سے چھوڑ دی تھی اب وہی دہی والے ہاتھ میں تھوڑے سے ہاتھ میں دہی لگا کے اس طرح کوفتے بناو گی میری امی کا ٹیکنک ہے میری امی کہتی کہ دہی تھوڑے سے ہاتھ میں لے کے لگا لو تو کوفتے تھوڑے اچھے بن جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے لیکن ہماری امی سے ہی میں نے سب کو سیک تو میں ان کی ہر ٹیکنک پہ ان کے ہر مشورے پہ عمل کرتی ہوں کھانے پکانے والے اور اس طرح کر کے ون بائی وان اگر آپ چاہے تو پہلے کوفتے بنا کر رکھ لیں اور ایک ساڑ دیں لیکن مجھے یہی سہی لگتا ہے کہ کیونکہ جگہ کا مسئلہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تو میں کھڑے کھڑے بنا کر دلتی رہتی ہوں تو یہ کوفتے میں نے اسکنے ڈال دی اور ایک امپورٹڈ بات میں آپ کو بتا دوں کوفتے ڈالنے کے بعد کبھی بھی اس میں چمچھا نہیں چلائیے گا بلکل بھی نہیں کوفتے ڈالنے کے بعد آپ اس کو پتیلی کو دونوں طرف سے سائٹوں سے پکڑیے گا سافی سے اور یوں ہلائیے گا جیسے آپ شربت کو یا دودھ کو گول گول گھمارے کسی چیز کو اس طرح اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کوفتے میرے ہو چکے ہیں ریڈی لیکن اس میں شربہ بھی ہے اچھا خاصا تو میں بلکل میڈیم فلم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے کہ شربہ اچھے سے گھاڑا ہو جائے اور تھوڑی سی ویڈیو ہے نا اوپر نیچے ہو گئے ہوگی کہ ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے سب کچھ کر رہی ہوتے تو اس طرح یہ تھوڑا سا مس ہو جاتا ہے اور یہ دو عدت میں نے ہری میرچے ڈالی دی دھم پہ اور گرم مسالہ پیسا وڈالا تھا ایک چمچ اور ہم نے رکھ دیا دھم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کوفتے بہت ٹیسٹی بنے تھے میں اپنے موز سے تعریف کر رہی ہوں آپ لوگ ٹرائے کیجئے گھر میں اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کیسے لگیں تو انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے زہزت دیجئے اور لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ